ورکر ہیں وہ تو عمران خان کے لیے لڑنے مرنے گولی تک کھانے کو تیار ہیں یہ تبادلے اور یہ دکانے سیل کرنا یہ کیا کر لیں گے عمران خان کے بیانیے پر سرے میں ہی نہیں پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے پوری قوم اٹھکڑی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ آج ٹائم نوٹ کر لیں انشاءاللہ دوہزار تیس کے الیکشن میں انشاءاللہ عمران خان دو تہائی افریت تو اس وقت بھی جانگیر ترین کی چمک تھی اس نے کمال دکھایا اور اس کے بعد اب بھی جانگیر ترین کی چمک تھی جس کا کمال ہے کہ آج وہ لوٹے بنے پھرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرف سے کوئی ایسا بنے ادھر ادھر جائے تو وہ ٹھیک ہے دوسرا کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو وہ لوٹ ہے اس بارے میں عوام کچھ پوچھنا چاہتا ہے ہم استحقام پاکستان کے خاطر ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑی یہ الیکشن ہم صرف اس لیے لڑ رہی ہیں کہ ایک طرف انٹی امریکن ہیں اور ایک طرف امریکہ کے غلام ہیں کسان کے ساتھ جس طرح کا یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ ملک میں غزائی قلط پیدا ہونے کا اندیش ہے اس تارہ جولائی کو جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں یہ تو ڈیزل اور پیٹرول چار سو پہ لے کے جا رہے ہیں ہم انتہائی محرومی کا شکار ہیں اور ہمیں صوبے کی اچھت ضرورت ہے ہمارے جتنے بھی وارٹر سپورٹر ہیں خصوصا پی ٹی آئی کے ان کو بہت حراسہ کیے جا رہا ہے ان کی دکانیں سیل کیے جا رہے ہیں کہ حاجی اسلام بپی ایک شریف زمیندار ہے اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا وہ قابل مضمت ہیں حکومتی امیدوار جو مو سے نکالتا ہے ڈی سی صاحب آج کل ان کے سیکٹری کے فرائل ساراں جام دے رہے ہیں وہ فوراں کہتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو دراصل نون لیگی کینیڈیٹ جو ہے نا وہ انتہائی بکھلات کا شکار ہیں اور اس بکھلات میں وہ بھونگیاں مار رہے ہیں حکومتی وسائل کو بے درے استعمال کیا جا رہا ہے بی ٹی آئی کے ورکز جو ہے نا ان کو بہت افسوس اور پچتاوہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم نے کیوں ان لوگوں کو ووڈ دیئے جو آپ لوٹے بن گئے ہیں جی اسلام علیکم میں ہوں عرفان رضی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بکھر نیٹورک اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ پی پی ٹو اے ٹو میں جہاں پر کیسر خان مگسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان سے ہم باتیں کریں گے یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور ان سے وہ تمام باتیں کریں گے جو اس حلقہ کے عوام بھی جانا چاہتی ہے یہاں کے لوگ بھی جانا چاہتے ہیں اور چونکہ زمنی الیکشن بہت قریب ہے اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے بہت ساری شکایات بھی مل رہی ہیں بہت ساری باتیں بھی پتا چل رہے ہیں حکومت کے حوالے سے یہ ساری باتیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ جی والیکم سلام میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ دو بار ایم پی اے رہے ہیں اور دو بار تحصیل نازم رہے ہیں اور اب کی بار آپ کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کیسا لگ رہے ہیں آپ کو کہ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں جی الحمدللہ اس الیکشن میں لوگوں کا آپ اگر ہلکا وزٹ کریں تو آپ کو یہ چیز ریکھنا کو ملے گی کہ لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں الحمدللہ اور حکومت جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لوگوں نے پبلک نے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ کو ایک جو عمران خان کا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل اٹھارہ سال سے کم عمر کے لوگ ہیں جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا جن کا بے فارم نہیں بنا ہوا یہ سارے پی ٹی آئی میں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی یہ ہوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک فورس ہے جو اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں ہے اور اٹھارہ سال سے لے کر اب بزرگوں تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ الحمدللہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ ہوا انشاءاللہ ان کو اس تارہ جولائی کو نظر آ جائے گا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ دو ازار اٹھارہ میں آپ نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑا تھا اس وقت آپ نے تقریباً ستائیس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے جبکہ ازاد کینیڈیٹ تھے جو جو ابھی بھی آپ کے اس وقت بھی مخالف ہیں انہوں نے سنتیس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے تو اب کی بار ایسی کیا تبدیلی آ جائے گی کہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ان کو حراز لیں گے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی اس وقت یہ تھا کہ وہ پانچ سال سے پی ٹی آئی میں کھڑے تھے تو میں نے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی جائن کی تھی تو انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان کو یہ چکمہ دیا کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے ٹکٹ چھین ہی گئی ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں تو اس وقت پی ٹی آئی کا جتنا بھی ورکر تھا وہ ان کے ساتھ تھا پی ٹی آئی کے ورکر نے اس الیکشن میں ہمیں سپورٹ ہی نہیں کیا لیکن اب جو ہے اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے ورکر بہت ایکسائٹڈ ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے نا ان کو بہت افسوس اور پچتاوہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم نے کیوں ان لوگوں کو ووٹ دیے جو آپ لوٹے بن گئے ہیں اور ان کی وجہ سے عمران خان کی حکومت آپ کا کہنا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ورکر نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ان کو دیا جبکہ مخالفین کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہم اپنی طاقت سے جیتے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کی نہ پہلے ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے ہم پی ٹی آئی کو ہرا کے گئے تھے اور پی ٹی آئی کے ووٹ پی ٹی آئی کو ہم نے جا کے ووٹ دیا اور وزیر اعلیٰ وہ بنے ہیں جی یہ تو ابھی دوہزار بائس کا جو الیکشن ہے یہ ستارہ جولائی کو ہو رہا ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس کتنی پاور ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ اگر ملا تھا تو اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی اور اب پی ٹی آئی کا ووٹ ان سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کی کیا پوزیشن بنی ہے آپ کا جو یہ ٹو ایٹ ٹو ہلکا ہے یہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر مقامی انتظامیاں بہت زیادہ انتقامی کاروائیاں کر رہی ہیں بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ورکر کو حراسہ کیا جا رہا ہے کیا آپ کے نالج میں ہے ایسا کچھ جی یہ ساری چیزیں ہمارے نالج میں دراصل نون لیگی کینی ڈیٹ جو ہیں وہ انتہائی بکھلات کا شکار ہیں اور اس بکھلات میں وہ بونگیاں مار رہے ہیں حکومتی وسائل کو بیدرے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس سے ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا کیا ہو گیا کہ اگر انہوں نے کسی کی دکان سیل کر دی کسی کی گاڑی بند کر دی کسی درجہ چہارہم کا ملازم کا انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تو ان چیزوں سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ بالکل گبرانے والے نہیں یہ ستارہ دن میں کون ستیر چلا لیں گے یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ تو عمران خان کے لیے لڑنے مرنے گولی تک کھانے کو تیار ہیں یہ تبادلے اور یہ دکانے سیل کرنا یہ کیا کر لیں گے یہ پدنا دن کی بات ہے پدنا دن بات انشاءاللہ اللہ تعالی مہربانی کرے گا ان کو موں کی کھانی پڑے گی پدنا دن میں یہ کچھ بھی نہیں کر یہ جو عمران خان کا بیانیاں ہے سر عمران خان کے بیانیاں کے اوپر پوری دنیا اس کو مان تو رہی ہے لیکن کچھ ایسے ہلکے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیاں کچھ ایسے مقتدر ہلکوں کے لیے اچھا بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے کیا آپ عمران خان کے بیانیاں کو آن کرتے ہیں جی میں عمران خان کے بیانیاں کو آن کرتا ہوں بلکل سو فیصد آن کرتا ہوں عمران خان کے بیانیاں پر سرے میں ہی نہیں پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے پوری قوم اٹھکڑی ہوئی ہے پوری قوم عمران خان زندہ باز کے نعرے لگا رہی ہے یہ جو مخالفین ہیں اب جو نون لیگ کے ٹکٹ پر ہیں جنہوں نے حمزہ شباز کو ووٹ دیا اور جانگیر ترین گروپ میں تھے اور پھر یہ منعرف ہو گیا عدالتی فیصلے کے بعد ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے کیا آپ کے حلقے کے بارے میں جو آپ کے اپننٹ ہیں یہ انہوں نے واقعی کوئی پیسے لیے ہیں یا یہ ایک افواہ ہے جی ماشاءاللہ یہ پورے علاقے کو پتا ہے پورے پنجاب کو پتا ہے کہ جب یہ منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بھی جانگیر ترین کی چمک تھی اس نے کمال دکھایا اور اس کے بعد اب بھی جانگیر ترین کی چمک ہی تھی جس کا کمال ہے کہ آج وہ لوٹے بنے پھرتے ہیں آپ دو ہزار دو سے لے کر پہلے تحصیل ناظم جب رہے ہیں آپ آپ کواف لیگ میں تھے اس کے بعد آپ نون لیگ کے دو دفعہ ایم پی اے بنے ہیں اور ابھی آپ عمران خان کے ساتھ ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرف سے کوئی ایسا بنے ادھر ادھر جائے تو وہ ٹھیک ہے دوسرا کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو وہ لوٹ ہے اس بارے میں عوام کچھ پوچھنا چاہتی ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں دیکھیں میں دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ تک تحصیل ناظم رہا ہوں دو ہزار پانچ سے دو ہزار آٹھ تک دوبارہ تحصیل ناظم رہا ہوں اور کاف لیگ کو جب میں نے چھوڑا تو اس وقت پرویز مشرف اور کاف لیگ کا اقتدار کا سورج این اروج پہ تھا تو میں نے اس وقت تحصیل نظامت سے ریزائن دیا اس وقت میں واحد تحصیل ناظم تھا پنجاب سے جس نے ریزائن کیا اس وقت لوگ ایم پی اے کی سیٹیں چھوڑ کر تحصیل ناظم کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ہم تحصیل ناظم بنیں تو میں نے اس وقت تحصیل نظامت چھوڑ جی تھی اور میں نے ان کے دور اقتدار میں ان کو چھوڑا میں کوئی لالت یا پیسے کی خاطر نہیں ان کو چھوڑ کر آیا تھا اور جس وقت میں نے نون لیگ جائن کی تھی اس وقت نواز شریف اور شباز شریف بھی جدہ میں تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کو پاکستان آنے بھی دے گا یا نہیں آنے دے گا تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ان کو اقتدار میں چھوڑ کر آیا تھا ان کے برے حالات میں ان کو چھوڑ کر نہیں آیا تھا آپ دو مرتبہ پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں ایسا کیا آپ کے ذہن میں ویجن ہے جو اس دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ چانس دے دیا جو اس طرح اپنے حلقے کے لیے ایسے کون سے کام ہے جو آپ کی عوام کو بھی پتہ چلیں کہ آپ وہ والے کام دوبارہ ان کو مکمل کریں گے یا آنے والے دنوں میں بڑے میگا پروجیکٹ آپ کیا لاکھ سکتے ہیں آپ کے مائن میں کیا آئے یہ دیکھیں شاہ صاحب یہ جو الیکشن ہے نا یہ منصوبوں کا اور پروجیکٹ کا الیکشن نہیں ہے کیونکہ ان اسمبلیوں کی مدت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دو مہینے ہوگی چار مہینے ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ میں منتخب ہو جاؤں گا تو میں یہاں پہ دودھ کی اور شہد کی نیریں باہ دوں گا یہ پاسیبل نہیں ہے یہ الیکشن ہم صرف اس لیے لڑ رہی ہیں کہ ایک طرف انٹی امریکن ہیں اور ایک طرف امریکہ کے غلام ہیں تو ہم صرف ایک پاکستان کے استحقام کی جنگ لڑ رہی ہیں ہم نے صرف یہ الیکشن جیت کے امران خان کو کامیاب کرا کے یہ پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام امران خان کے ساتھ کھڑیے ناٹ وید امریکہ بس یہ ہمارا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت امریکہ کے غلام نہیں ہیں ہم امران خان کا جو ایک ماتو ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جی ہم استحقام پاکستان کی خاطر ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں سر ایک بڑا مہنگائی کا بہت زیادہ اسٹم توفان آ چکا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ امران خان یہ سب کچھ کر گئے ہیں امران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اتنا غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے اسٹم پیسے نہیں ہیں پیٹرول بہت زیادہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگو ہو گیا آپ کیا کہیں گے اس گورنمنٹ کے بارے میں اس والے کہ پہلے تو یہ سارا الزام امران خان کے سر پہ تھا کہ امران خان نے مہنگائی کی امران خان کے دور میں اگر دس روپے ڈیزل کا ریٹ بڑھتا تھا تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا اور پوری پی ڈی ایم کٹھی ہو جاتی تھی کہ جناب مہنگائی کا طفان آ گیا غریب کو مار دیا گیا کسان کو مار دیا گیا اب اب جب یہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے تو ایک مہینے میں ایک سو بیس روپے لٹر ڈیزل بڑھایا ساٹھ ساٹھ روپے کر کے رات کو پھر انہوں نے پیٹرول بام گرائی پدنہ روپے مزید چڑھا دیا ابھی تو یہ الیکشن جو زمنی ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے سپیڈ ذرا سلو کی ہوئے یہ آپ دیکھنا کہ ستارہ جولائی کو جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں یہ تو ڈیزل اور پیٹرول چار سو پہ لے کے جا رہے ہیں انہوں نے تو غریب عوام کا جینا دو بار کر دیا ہے میں خود زمیندار ہوں اب صورتحال یہ ہے کہ میری ساری زمینیں میں نے ٹھیکے پہ دی ہوئے ہیں اب جو ٹھیکے دار ہیں وہ ہماری منتے کر رہے ہیں جناب یہ زمینیں آپ خود کاش کریں ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے ہم خود کیا کمائیں گے اور آپ کو کیا دیں گے تو زمیندار کا تو کچومر نکل گیا میں کہتا ہوں کہ یہ ذریعی ملک ہے اور گندم کے پیداوار کے حوالے سے پاکستان ورڈ میں ساتھ میں نمبر پہ ہے تو ابھی میں دیکھوں گا کہ کون سا زمیندار ہے جو گندم کو آش کرے گا یہ تو غزائی قلط پیدا ہو جائے گی جس طرح کہ یہ کسان کے ساتھ جس طرح کا یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ ملک میں غزائی قلط پیدا ہونے کا اندیش ہے اتنی مہنگا جو ہے سوہ تین سو روپے لیٹر ڈیزل لے کے کون پیٹر میں ڈالے گا کون ٹریکٹر میں ڈالے گا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب میں حمزہ شہباز کی گورنمنٹ ہے وفاق میں شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زمنی الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے نہیں صاف اور شفاف یہ کیونکہ اس میں سواری صاحب آپ کو کاٹ رہے ہیں کیونکہ اس میں جو حمزہ شہباز صاحب کی جو سیٹ ہے وہ انہی پندرہ بیس سیٹوں کے اوپر بیس کر رہی ہے کہ یہ سیٹیں جیتیں گے تو وہ وزیرہ لبر قرار رہیں گے جی آپ دیکھیں یہ پری پول ڈگنگ ہو رہی ہے لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے ابھی ڈی سی صاحب کے حکم پہ نمبرداروں کے ایک میٹنگ بلائی گئی اور ان کو جناب بے پناہ سبز باغ دکھائے گئے جناب ہم نمبرداروں کو ہم جناب پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے بس آپ جو ہے نا یہ ووٹ جو ہے نون لیگ کو دے دیں حکومتی پریشر ہے ڈی سی صاحب کر رہے ہیں جی جی لیکن الحمدللہ نمبردار پھر بھی ڈٹ کے ہمارے ساتھ کڑے ہیں وہ ان کے کسی چکر میں نہیں ہے تو دھاندلی یہی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو را دھمکا کے اپنے ساتھ ملائیں وہ الحمدللہ اب حلقے کے عوام جو ہیں وہ باشور ہو چکے ہیں ان کے گدر ببکیوں میں کوئی نہیں آتا یہ اس طرح کے حد گھنڈے اب ان کے ناکام ہو چکے ہیں یہ لوگوں کو پریشرائز کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بیچارے پریشرائز بھی نہیں کر سکتے لوگ اب ان کے ڈر خوف سے بالاتار ہو چکے ہیں لوگ عمران خان کی محبت میں پاکستان کی محبت میں آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں دس پندنہ جن کے لیے برداشت کرنا کوئی مہنی نہیں رکھتا سار آخر میں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے کوئی ایسے کارہائے نمائع عوام کو بتا دیں کہ میں آنے والے وقتوں میں ان کے لیے کچھ بہتر لاؤں گا جی الحمدللہ میں دس سال اس حلقے میں ایم پی رہا ہوں تو اس حلقے میں الحمدللہ میں نے بے شمار ترقیاتی کام کر رہے ہیں جن میں پچھلے دور میں دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک ظلہ لئیہ میں چھے کارپٹ روڈ بنے تو جس میں تین کارپٹ روڈ میں نے اپنی کانسی چونسی میں بنائے ہیں باقی پورے ڈس ٹیک میں تین بنے ہیں اسی طرح لئیہ گڑ مراجہ روڈ قاضی آباد تھا نمہ کوٹ روڈ نمہ کوٹ تھا اٹھارہ آزاری روڈ نمہ کوٹ سے فتح پر دو سائیڈوں سے ڈبل روڈ جا رہی ہے نمہ کوٹ سے چوبارہ ڈبل روڈ بہت سارے روڈ سیکٹر کے منصوبے میں نے اپنے دور میں دی ہیں اور میں نے میرا زیادہ فوکس ایڈوکیشن سیکٹر پہ تھا تو میں نے چوبارہ میں تین کالجز ایک ساتھ بنائے ہیں بوائز ڈگری کالج، گلز ڈگری کالج، کامرس کالج اور میں نے ساٹھ نیو سکول دی ہیں اپنے حلقے میں تیس گلز سکول اور تیس بوائز سکول اور میرا یہ چیلنج ہے کہ آج تک کسی ایم این اے ایم پی اے نے اپنے حلقے میں ساٹھ سکول نہیں دی جو ساٹھ سکول اب فنکشنل ہیں اور میں نے اپنے دور میں اٹھائیس سکول جو ہیں وہ پرائمری سے میڈل اپ گریڈ کر رہے ہیں اور دس سکول جو ہیں وہ میڈل سے ہائی کروائے ہیں اور نوہ کوٹ جیسے پسماندہ علاقے میں گلز کے لیے انٹر کالج بنوائے ہیں تو اس کے علاوہ ہیلت سیکٹر میں آپ چلے جائیں یہ چوک آزم میں ہمارا یہ حلقے یہ میونسپل کمیٹی ہے لیکن یہاں پہ میں نے رولز ریلیکس کر کے ٹی ایچ پیو ہسپیٹل بنوایا یہاں پہ میں نے ڈی پی اے سکول بنوایا جو پورے پنجاب میں ڈوینل ہیڈکوارٹر پہ ڈی پی اے سکول ہوتا ہے وہ میں نے کریٹیری ریلیکس کرا کے پنجاب میں واحد میونسپل کمیٹی چوک آزم ہے یہاں پہ ڈی پی اے سکول ہے ملے ڈوینل ہوتا ہے یا ڈسٹک تک آزم ڈسٹک تک بھی نہیں ہے ڈی پی اے سکر پہ ہوتا ہے ڈوینل ہیڈکوارٹر سے ہٹ کے ڈسٹک میں بھی کہیں نہیں ہے لیکن یہ واحد سکول ہے جو میونسپل کمیٹی کی عدود میں بنا ہوا ہے ڈی پی اے سکول اور الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے یہاں پر جیسے آپ نے اپنے کچھ علاقوں کا ذکر کیا یہ علاقے بہت زیادہ پسماندہ بھی ہیں میں دوبارہ وہی سوال کروں گا کہ اس کی پسماندگی کے لیے آپ کے مائنڈ میں ویجن کیا ہے جی میرے مائنڈ میں یہ ویجن ہے کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں بے پناہ کام کرنے کو باقی ہے بہت باقی ہے یہ نہیں کہ یہ کوئی چیزیں جو ہے نا وہ پوری ہو چکی ہیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں روڈ سیکٹر جو ہمارے دور میں بنے تھے وہ پچھلے چار سالوں میں تباہ ہو چکے ہیں ان کا کوئی پورسان حال نہیں کسی روڈ کو ریپیر تک نہیں کیا گیا تو یہاں پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ میری اپنی خواہش ہے کہ میں اپنے حلقے میں کوئی یونیورسٹی بنواؤں پہلے پچھلے دور میں میں نے ایک یونیورسٹی آف فارسٹ میں نے منظور کرائی تھی جو پہلے پنجاب میں کسی جگہ پہ بھی وہ نہیں تھی فارسٹ کی یونیورسٹی پہلے کسی جگہ پہ نہیں تھی اس کے فرنٹ ریلیز ہو گئے اس کا ہم نے سنگے بنیاد رکھ دیا کام شروع ہونا تھا تو گورمنٹ جو ہے نا وہ چلی گی تو اس کے بعد یہ جو لوگ آئے ہیں نائل نمیندے تو انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی وہ یہاں سے وہ یونیورسٹی آف فارسٹ وہ پشاور شفٹ ہوگی اب وہ پشاور بند بھی چکی ہے وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالی نے کامیابی دی تو یہاں پہ ہمارے حلقے میں یونیورسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب نے چونکہ یہ آپ کا جو ایریا ہے یہ جنوبی پنجاب میں آتا ہے عمران خان نے ایک صوبہ بنانے کا سٹارٹ میں بہت بڑا وعدہ کیا ہوا تھا آپ اسی حلقے سے ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صوبہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اگر بننا چاہیے تو کب تک بننا چاہیے کیونکہ وعدوں پہ تو صرف کام نہیں چلے گا دیکھیں شاہ سب بات یہ ہے کہ عمران خان نے وعدہ بھی کیا تھا وہ پورا کرنا بھی چاہتا تھا اور اس علاقے کی بہت اہم ترین ضرورت ہے جنوبی پنجاب صوبہ اہم ترین ضرورت ہے ہم انتہائی محرومی کا شکار ہیں اور ہمیں صوبے کی اشت ضرورت ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں انتہائی لولی لنگڑی حکومت تھی یہ ایسے بولڈ سٹیپ اس وقت لیے جاتے ہیں جب آپ کے پاس دو تہائی اکثریت ہو بلا روک ٹوک بندہ کام کر سکے تو عمران خان کا جو وین تھا وہ اپنے وین کو عملی جامعہ صرف اکثریت نہ ہونے کی بنیاد پہ نہیں پہنا سکا وہ کرنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن اس کے پاس اکثریت نہیں تھی لیگ پولنگ بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے بہت مشکلات کا شکار رہی ہو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تو وہ حکومت میں بھی نہیں ہے اور دوہزار تیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جی انشاءاللہ آپ آج ٹائم نوٹ کرلیں انشاءاللہ دوہزار تیس کے الیکشن میں انشاءاللہ عمران خان دو تہائی اکثریت لے گیا صرف میں نے پہلے بھی آپ سے ایک سوال کیا ہے اور اس سوال کو درہا کیونکہ ہماری اطلاعات کچھ ایسی ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس جو لوگ ہمیں کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں جو سجیشن دے رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خصوصاً اس حلقے میں ٹو ایٹ ٹو میں حکومت یہاں کے ڈپٹی کمیشنر صاحب یا یہاں کے حکومتی عودہ دران یہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر کو حراسہ کر رہے ہیں یا ان پر کوئی بہت سارے مجھے یہاں پہ ابھی آپ کا ایک ورکر کنونیشن ہو رہا تھا یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ مجھے ملے ہیں جو کہہ رہے تھے ہمیں ہماری جوب سے ہمیں فلحال محتل کیا ہوا ہے کسی کو جوب نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں کسی کے پمپ سیل ہو رہے ہیں اس کے پر میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کے نالج میں ہے یہ ساری چیزیں میرے نالج میں ہیں اس طرح کے بہت سارے اوچھے ہاتھ کنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی وارٹر سپورٹر ہیں خصوصا پی ٹی آئی کے ان کو بہت حراسہ کیا جا رہا ہے ان کی دکانیں سیل کیا جا رہے ہیں مختلف حیلے بہانے منا کے کسی کا پمپ سیل کیا جا رہا ہے سر کل پر سو ہم تو سن رہے تھے یہ آٹھ بجے کی ٹائمنگ کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں شاید نہیں جی جو ازاد امیروار ہے ریاض گروان اس کا ایک سپورٹر ہے ہمارے علاقے کا زمین دار ہے حاجی اسلم بپی اس کے پمپ کو سیل کیا گیا ہے اچھا وہ آپ کے نہیں ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں میرے وہ مخالف ہیں لیکن میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں کہ حاجی اسلم بپی ایک شریف زمین دار ہے اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا وہ قابل مضمت ہیں میں یہ باتیں وہ ہمارے لئے ہوں یا ہمارے مخالف کے لئے ہوں یہ سب کے لئے جو ہے نا میں یہ اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت برا کیا ہے بہت زیادتی کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا خمیازہ یہ انشاءاللہ ستارہ طریق کو بھگتیں گے انشاءاللہ ستارہ طریق کو یہ ان کی جو اچھی حرکتیں ہیں ان کا جواب عوام نے ستارہ طریق کو دینا ہے اور انشاءاللہ اس کا جواب ان کو ستارہ طریق کی شام کو ریزلٹ کی صورت میں ملے یہ جو مطلب پمپ سیل ہو رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں ان کو آپ کی اطلاع کیا یہ ڈی سی صاحب سیل کروا رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں یہ اوپر سے حکم آ رہے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو اور حکومتی امیدوار جو مو سے نکالتا ہے ڈی سی صاحب آج کل ان کے سیکٹری کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں وہ فوراں کہتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو تو لیکن ان 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 باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہم ان باتوں سے بالکل بادر نہیں ہو رہے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں ہمارے ورکر بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں ہمارے ورکروں میں جوش جذبہ ہے وہ بالکل ان چیزوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کر رہے یہ جتنے مرضی حرب آزمان ہیں یہ سب حرب ان کے ناکام ہو جائیں گے سر آخر میں آپ اپنے ہلکے کی عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پولنگ ڈے کے حوالے سے آپ کو ووٹوں کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ ان حکومتی گیدر بھبکیوں میں آنے والے بالکل نہیں ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حکومت سے بالکل نہیں ڈرنا عوام کی طاقت جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور عوام کی جو طاقت ہوتی ہے وہ سب چیزیں سلاب کی طرح بہا کے لے جاتی ہے انشاءاللہ ہم پولنگ ڈے کو فوکس کریں گے پولنگ ڈے پہ ہم انشاءاللہ برپور طریقے سے اپنی پلاننگ کریں گے کہ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ پولنگ ڈے پہ ہم کو دھاندلی کریں گے یا یہ کریں گے انشاءاللہ ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہم فیر ریزلٹ لے کی انشاءاللہ ستانہ جولائی کو انشاءاللہ الیکسن وین کریں گے انشاءاللہ یہ تھے جنابے والا ٹو ایٹ ٹو کے سابق ایم پی اے سردار کیسر خان مگسی صاحب آپ نے ان کی باتیں سنی ان کے ویجن کو سنا ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس حلقے کے حوالے سے ان سے تفصیلاً بات چیز کر سکیں آپ کے ذہن میں جو باتیں ہوں آپ دیکھ کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں تو ضرور ووٹ کیجئے گا پی ٹی آئی کو اگر آپ مخالف یا کسی اور جماعت کے ووٹر ہیں تو ان کو ضرور ووٹ کیجئے گا لیکن اب کی بار دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کے نمائن دے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں دیکھتے رہیے گا بکھر نیٹورک